سلام میرے عزیز لسنرز Welcome back to my channel Today is the episode 2 of the most amazing novel اسے ٹوٹ کر چاہا ہم نے So let's start کھرکی سے باہر چھانگتی جانے وہ کس گہری سوچ میں مبتلا تھی اس کی سیاہ پلکوں سے چھانگتی ساہر آنکھوں میں جانے کون سا درد تہر گیا تھا محسم چند سانیے چپ چاپ کھڑا اُلچتے ہوئے اس کے سیاہ گنے بھالوں کو دیکھتا رہا پھر اس نے آہستگی سے دروازے پر دستک دی تو وہ چونک کر مڑی اس کے گندمی چہرے پر پھیلے گموں کے سائے محسم کو اس کے سارے درد چن لینے پر اکسانے لگے اس کے آنکھوں میں اس قدر بیرانی کیوں ہے کیا اس نے کبھی خوشی کے ذائقے کو چکھا ہی نہیں پلیز زر میری ساری خوشیاں لے لو اور تم بس مسکرہ دو آو محسم رکھ کیوں گئے اس کے مددم آواز پر وہ مسہور سا اندر چلا آیا یہ تمہارے لیے پیکٹ اس کی طرف پڑھاتے ہوئے وہ بمشکل مسکر آیا کیا ہے اس میں اس نے پیکٹ کے طرف ہاتھ بڑھائی بغیر پوچھا اس میں تمہاری تصویریں ہیں میں نے آج تک بہت فٹوگرفی کی اور آج بھی سارا دن کسی ایسے منظر کی تلاش میں خوار ہوا ہوں جو تمہارا سہر کم کر دے ختم تو اب یہ سہر ہوگا بھی نہیں لیکن آج ہر منظر تمہارے مقابل پھیکا لگا سچ مانو اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے پیکٹ اسے تھماتے ہوئے وہ صاف گوئی سے بولتا چلا گیا انجانے جذبوں سے گندھی اس کی گمبیر آواز اور ڈاک براؤن بولتی آنکھوں میں دلکش سخمار زرگل کو گنگ کر گیا وہ ہر لمحے اپنی بڑائی جتانے والی زدی سی لڑکی اس لمحے جیسے اپنے تمام الفاظ کما بیٹھی تھی وہ بھی یقینی سے میں سم ابباس کاسمی کو دیکھتی جا رہی تھی اس کے سہر میں رچے الفاظ میں ڈوبتی جا رہی تھی اب تم فوراں یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں گسے میں آ گئی تو اس نے نہایت سختی سے اسے ڈاٹنا چاہا لیکن سمجھ میں نہ آیا کہ اسے دھمکی کیا دے میسم تم دیکھو کوئی بھی بات ایک حد تک اچھی لگتی ہے مزاک کی بھی مزاک کر کون رہا ہے میں سیریوس ہوں تمہارے لیے تیزی سے بات کاٹ کر اس نے زرگل کے بگڑتے تیوروں کا لطف لیا شٹ اپ یہ کیا بتتمیزی ہے بتتمیزی نہیں اسے محبت کہتے ہیں اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھ کر دلکشی سے مسکر آیا پتہ نہیں وہ کیا کہنے آیا تھا اور اس کی آنکھوں سے جھانکتی اداسی اس سے کیا کہلوا گئی تھی وہ تو بس اسے بہلانا چاہتا تھا لیکن شاید انجانے میں وہ اس کے دکھوں میں ایک اور اضافہ بن گیا تھا شٹ اپ میسم پڑھنے دو مجھے اس نے اس قدر نرمی سے اسے ڈانٹا لیک جیسے اس کی بات سنی ہی نہ ہو میسم آہستگی سے کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا اور چپ چاپ اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھنے لگا کچھ مسئلہ ہے میسم اس کی نظروں کے ارتقاء سے جھنجلا کر اس نے سر اٹھایا لیکن اس کی طرف دیکھے بغیر اس نے پوچھا ہاں تم میسم نے مختصرا کہا تم فوراں یہاں سے چلے جاؤ اپنے نوٹس اور کتابیں سمیٹھتے ہوئے اس نے کتائی لہجے میں کہا تو وہ شرافت سے کھڑا ہو گیا لیکن جانے سے پہلے میں تمہیں اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ میں کل سے بھائیہ کا آفیس چوائن کر رہا ہوں آنکھوں میں دھیروں رنگ بھرے وہ اس کی اُلجھن دیکھ رہا تھا تو تو تم تم میری وجہ سے گھر دیر سے آنا چھوڑ دو یوں چار پانچ بجے تک لائیبریری میں بیٹھے رہنا کسی خوش فہمی میں مت پڑو میرے ٹیسٹ ہو رہے ہیں اس وجہ سے میں لائیبریری جانتی ہوں اور مجھے تم سے کیا خوف ہو سکتا ہے بھلا شاید جواب تہی کا خوف لیکن تم پریشان مت ہو مجھے کوئی جلدی نہیں میں تمہاری کسی بات پر پریشان ہونے والی نہیں ہوں میسم عباس قازمی میری زندگی اور اس کے مقاصد بہت واضح ہیں میرے سامنے تم نے جو کچھ کہا وہ تمہارا بچپنا تھا اور کچھ نہیں انسان نے اگر ہمیشہ سخ اور خوشیاں دیکھی ہوں تو اسے ہر نئی شاہ کو انجوائی کرنے کا شوق ہوتا ہے تم نے ٹھیک کہا تمہیں کوئی جلدی نہیں ہے لیکن مجھے زندگی پر ایک لمحے کا بھی بھروسہ نہیں مجھے ابھی بہت کچھ کرنا ہے اور میرے پاس نادانیوں کی قطعی گنجائش نہیں ہے اور تمہارے حوالے سے مجھے کوئی کشمکش نہیں ہے یہ بہت کلیر ہے کہ تم مجھ سے ایک برس اور تین ماہ چھوٹے ہو تمہارے لیے دن، مہینے اور برس اہمیت رکھتے ہوں یا نہیں میری زندگی انہی کے شمار میں گزری ہے میسم اپاس اس لیے زندگی کے ایک لمحے سے بھی انکاری ہونا میرے لیے ناممکن ہے تم جب اس بات کو سمجھو گے ساری حقیقتیں تم پر کھول جائیں گے دکھ سے گندے لہچے میں ایک ایک لفظ ادا کرتی وہ میسم کے دل میں حلچل مچا گئی تھی میسم نے ایک اچھٹتی نظر اس کے چہرے پلکی گموں کی تحریر کو پڑنا چاہا لیکن پلوشہ بھابی ٹھیک کہتی تھی وہ کسی گہرے راست کی طرح تھی تم یہاں کیوں آئی حضر؟ میسم کے سوال پر ایک سہمی سی کیفیت اس کی گنی پھلکوں سے جھانکتی ساہر آنکھوں سے جھلکنے لگی شاید اس کا خیال تھا اس کی باتیں سن کر میسم مایوس ہو کر چلا جائے گا لیکن وہ یوں ہی اس پر نظریں جمعے این سامنے پراجمان تھا میسم نے چند سانیے اسے یوں ہی گبرائے انداز میں ہونٹ کاٹتے دکھا پھر اس نے آہستگی سے ہاتھ بڑھا کر اس کے سامنے گھلی کتاب بند کر دی اس کے استحقات بھرے انداز پر زرگل نے چونک کر سر اٹھایا ایک لمحے کے لیے اس نے اپنے سامنے بیٹھے اس زدی سے لڑکے کو دیکھا اور پھر سے سر چھکا گئی اتنی سی بات جاننے کے لیے تمہیں محبت کا دھونگ رچانے کی کیا ضرورت تھی میسم کم از کم میری نظروں میں میرا وقار تو قائم رہنے دیا ہوتا زرگل سمجھتی کیا ہو تم خود کو تم کچھ بھی بولتی رہو گی اور میں چپ چاپ برداشت کرتا رہوں گا تمہیں تم مانو یا نہ مانو تمہیں میری محبت کی قدر ہے شاید تم جانتی نہیں لیکن تمہاری یہ جو گہری سیاں آنکھیں ہیں نا سر یہ مجھے ہر بات بتا دیتی ہیں ارے یومت گھرو سب راست تو نہیں ہاں مگر مجھ سے متعلق سب باتیں تم آنکھیں پھیرے بھی رہو مجھ سے پھر بھی یہ چوری سے مجھے بتا دیتی ہیں کہ ان میں بسی اُلجھن دیر ساری ناگواری بے حساب قصہ اصل میں میری محبت کا اقرار شٹ اپ گلتی میری ہے میں نے ہی تمہیں سمجھان نہیں یہ بچپنا ہے میسم حقیقی زندگی میں ایسے ڈائیلوگز ہماکت لگتے ہیں ہو سکتا ہے ہماری عمر کی لڑکیاں ایسی باتوں پر خوش ہوتی ہوں جن کے پاس بہت سی خوشیاں اور سکھوں تمہاری طرح یہ عمر کا فرد صرف تمہارا ایک ڈراما ہے اصل میں تم میری خوشیوں سے جلتی ہو ہاں ہاں میں جلتی ہوں تم سے صرف تم سے ہی نہیں ہر خوش پاش رہنے والے شخص سے نفرت ہے مجھے میسم کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے وہ چیخ کر بولی اور پھر چہرے کو ہاتھوں میں چھپاتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی ایک لمحے کے لیے تو میسم اس کے اس قدر شدید ردے عمل پر دنگ ہی رہ گیا وہ اس قدر پور اعتماد اور مکمل نظر آنے والی لڑکی در حقیقت کتنی شکستہ حال اور کمزور تھی میسم چپ چاپ اپنی جگہ سے اٹھا اور جگ میں سے پانی کا گلاس بڑھتے ہوئے وہ اس کی سسکیوں کو اپنی رگ رگ میں انگارے دہکتے محسوس کر رہا تھا جانے اس پگلی سی لڑکی کو کیا گم ملے تھے کہ وہ بے پس ہو گئی تھی یہ پانی پی لو زر اور مجھے ماف کر دو میں چاہ کر بھی اپنے مزاج کی لاپروہی سے چھٹکارہ نہیں پا سکتا میں تم سے تمہارا دکھ نہیں پوچھوں گا کیونکہ تم اس میں بھی میرا کوئی مفاد نکال لوگی اور پھر اپنی توہین میں تم کچھ کہو گی مجھے اچھا نہیں لگے گا سنو اسے بچپنا مت سمجھنا میری یہ لاپروہی اپنے آپ سے یہ بے نیازی شاید ایک فرار ہے اپنی بہت سے دکھوں سے دکھ اور محسم عباس کاسمی تم یقیناً اس بات کو نہیں مانوگی لیکن اس میں کچھ جھوٹ نہیں میں نے ایک محبت کو عبرت کا نشان بنی دیکھا ہے میں اگر ہمیشہ ہستا مسکراتا نظر آتا ہوں تو اس لیے کہ میں اپنی زندگی پر چھائے گم کے سائے کچھ لمحوں کے لیے ہی سہیں ہٹا دینا چاہتا ہوں مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے زر کی محبت کا دھونگ رچاؤں میں نے ہر لمحہ اپنے گھر والوں کو محبت کے علاؤں میں تہکتے دیکھا ہے محبت ہمارا انتظار نہیں کرتی اسے چاہنے والے بہت ہوتے ہیں محبت نہ کرو لیکن اسے بے اعتبار بھی مت کرو ایک بار اعتبار کر کے دیکھو تو سہی ہر نفرت اپنی موت آپ مر جائیں گی اس کے سامنے کلاس رکھتے وہ آہستگی سے بولتا چلا گیا آج تک اس نے کسی پر اپنے گم ظاہر نہیں کیے تھے لیکن جانے زرگل کے آنسوں میں کیسی طاقت تھی کہ اسے خود پر کابو نہیں رہا تھا اور اپنی بات مکمل کر کے وہ لمبے لمبے ڈک بھٹا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا لیکن اپنی پشت پر اس کی حیران نظروں کی گرمی میسم کی پیچینی میں اضافہ کر رہی تھی نیکسٹ سین وہ تکیہ میں مو چھپاتے ہوئے ناغواری سے پڑا تھا تو پلورشہ بھا بھی ہستے ہوئے اس کے قریب بیٹ گئیں اور اس کے چہرے سے تکیہ ہٹ آیا تو اس نے برا سمو بنایا پہلے تو مجھے شک تھا لیکن اب یقین ہو گیا ہے کہ دیورجی آپ پاگل ہو گئے ہیں روشنا مار ڈالے گی تمہیں اب تک دس بار فون کر چکی ہیں وہ تمہارے لیے اوہ فو لڑکے والے اسے دیکھنے آ رہے ہیں میں وہاں کیا کروں گا اسے سمجھائیے جب شادی وادی ہوگی تو پل دو پل کو آ جاؤں گا لیکن محسم اب تم مجھ سے پٹو گے فوراں اٹھو اور تیار ہو جاؤ میں سارا دن ممہ کے ساتھ شاپنگ سینٹرز میں دکے کھاتی رہی ہوں اور اب مجھ میں تمہارے نکرے اٹھانے کی ہمت نہیں ہے میں تیار ہونے جا رہی ہوں اور پندرہ منٹ میں تم مجھے تیار ملو زیغم بھی لیٹ آئیں گے ہمیں تمہارے ساتھ جانا ہے مجھے اور زربل کو بابی نے آخر میں دھماکہ کیا تو وہ اچھل پڑا اوہ پہلے کہنا چاہیے تھا نا میرا خیال ہے پندرہ منٹ تو بہت زیادہ دیئے ہیں آپ نے وہ تیزی سے بولتا وارڈ روپ کے طرف بڑھا تو پلوشہ بھا بھی اس کی اس درجے دیوانگی دیکھ کر سنجیدہ سی ہو گئی ابھی چند لمحے پہلے تک وہ کتنا پھس مردہ دکھائی دے رہا تھا اور ایک لمحے میں اس کی آمد کا سن کر کیسے وہ شاند دکھائی دینے لگا ایک بات کہوں محسم یہ محبت کی ہماکت کرنا ہی تھی تو کیا کوئی اور نہیں ملی تھی وہ کچھ اور طرح کی ہے اچھا وہ کچھ اور طرح کی ہے تو پیاری بھاوی آپ کا دیور بلکل ہی اور طرح کا ہے اب آپ مجھے کوئی نصیحت مت کیجئے گا میں پہلے ہی ڈسٹرپ ہوں اس کے لہجے میں عجیب سی خوشی اور مخصوص شوخی در آئی تھی کیوں ڈسٹرپ ہو پھر حال تو اس لیے کہ آپ چاہیں تو میں تیار ہوں گا بھئی ہمارے رشنہ کی مو دکھائی ہے جلدی کیجئے بھابی کے سوال کو مزاہ کے رنگ میں رنگتے ہوئے وہ اس اس قدر فکرمندی سے بولا جیسے چند لمحے پہلے تک کوئی اور نکھرے دکھا رہا تھا پلوشہ بھابی خوکی سے اسے گھوٹی ہوئی ابھی چند لمحے پہلے تک تو وہ زرگل کیے درشت رویے پر خود سے بھی خفا تھا اور سرخوشی کے ایک ہی لمحے نے ساری کو ساری بزاری ختم کر دی تھی ٹائے کی نوٹ لگاتے ہوئے آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر اسے ہسی آ گئی چہرہ یوں خوشی سے دمک رہا تھا جیسے کوئی خزانہ اس کے ہاتھ لگ گیا ہو وہ صرف پانچ منٹ میں تیار ہو کر وہاں سب میری وجہ سے ٹینشن میں آ جائیں گے زرگل کی بھابی کے کمرے سے آتی جھنجلائی سی آواز اسے تھٹکا گئی وہ تمام گنگناہٹیں بھلائے خاموشی سے دروازے کے پاس رک گیا میرے لئے یہی بہت ہے بھابی کہ آپ رشنہ اور زیغم بھائی مجھے اہمیت دینے لگے ہیں میں یہ اہمیت کھونا نہیں چاہتی تو مناسب یہ مناسب اور نامناسب تم مجھ ہی کو تیہ کرنے دو اور بلکل چپچا پیٹی رہو میسم کی طرح تم بھی صرف نخرے کر رہی ہو اور تو کچھ نہیں تم ہمارے ساتھ چل رہی ہو یہی فائنل ہے اور اب اس پر کوئی بحث نہیں ہوگی بھابی فیصلہ کن انداز میں کہتی انڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی تو میسم آہستگی سے کمرے میں چلا آیا وہ بیٹ پر سر جھکائے دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے میں فسائے مسترب سی بیٹی تھی پتہ نہیں وہ اس وقت اتنی کنفیوز کیوں ہو رہی تھی میسم نے گلہ کھنکھار کر اسے اپنی موجودگی کا احساس دلایا تو اس نے یوں لٹس کر اوپر دیکھا جیسے اس کے سر پر بم پھٹا ہو میسم تم تم کہاں تھے وہ حواس کابو میں کرتے ہوئے فکر مندی سے بھوئی نہیں لیکن میسم تو یک ٹک اسے دیکھیں جا رہا تھا میسم وہ خاصی ناگواری سے اسے اپنی طرف ٹک ٹکی باندے پا کر بولی لیکن میسم تو جیسے کسی تلسم کے زیرے اثر تھا اس نے زرگل کی آنکھوں میں خوبگی کے سائے گہرے ہوتے دیکھے تو چونک سا گیا اور اسی لمحے زرگل نے باہر کی طرف قدم بڑھائے تو وہ بے بچ سا اس کا رستہ روک گیا پلی سر آج میرے سامنے رہو اس کے گمبیر لہجے سے محبت کی بے بسی آیاں تھی لیکن وہ سنگ دل لڑکی جیسے ہر چسپے سے خار کھاتی تھی اس نے سر اٹھا کر براہ راست میسم کی طرف دیکھا تو ایک لمحے کیلئے میسم کو لگا وہ اس ساہر آنکھوں میں دھماکہ کر ڈالا تھا وہ اس سے کسی ڈانٹ کی توقع کر رہا تھا لیکن کتنا گیر یقینی سا تھا یہ سننا کہ وہ اعتبار چاہتی تھی بس آج کے بعد کبھی ان آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں ان میں صرف گصہ اور جنجلا ہٹ سجتی ہے جاؤ تم ہمارے ساتھ نہیں جا آنکھوں میں مچلتی خواہش اسے بے بس کر گئی تھی چند لمحے وہ دنگ سی اسے دیکھے گئی شاید اس کے اس قدر درست اندازے پر وہ حیران تھی حیران مت ہو میں نے اندر آتے ہوئے تمہاری باتیں سن لی دیں اب چلی بھی جاؤ ورنہ میں اپنے وعدے سے مکر بھی سکتا ہوں اس کی حیرانی کو ختم کرنے کے لیے وہ شرارت سے بولا لیکن زرگل کے ہونٹوں پر بکھرنے والی مسکراہت اس قدر دلکش تھی کہ میں سم مخمور سا ہو گیا سنو زر میں نے ابھی کچھ اور بھی سنا تھا تم بابی بھائیا اور بشنا تمہیں اہمیت دیتے ہیں اور تم اس اہمیت کو کھونا نہیں چاہتی تو کوئی ایسا بھی تو ہے جو تمہیں محبت دینا چاہتا ہے سنو اسے بھی مت کھونا برنہ وہ تمہارے بینا جی نہیں پائے گا ایک سادہ سے فکرے کو اس نے حرف حرف اپنے دھڑکتے جذبوں سے پیرو دیا تھا اس کے ذرا سے التفات نے جیسے میسم کو دیوانہ کر دیا تھا اس نے صرف ایک لمحے کے لئے میسم کی ڈاگ براؤن آنکھوں سے جلگتی دیوان کی کو دیکھا اور اگلے ہی لمحے وہ کھٹ کھٹ کرتی باہر نکل گئی اور یہ بیان گول دی تھی یا ان آنکھوں میں گصہ اُدھر آئے تھا ارے تم اتنی جلدی تیار ہو گئے او گوڈ میسم تم وہی ہونا جس کو کہیں جانا ہوتا تھا تو ایک ڈیر گھنٹے سے پہلے تیار نہیں ہوتا تھا بابی کی آواز پر وہ گہری سانس لیتا ہوا پلٹا ریڈ این بلیک ساری میں تمام کیل کانٹوں سے لیز وہ پوری طرح تیار تھیں نہیں وہ میسم اب باز کازمی اب آپ کو نہیں ملے گا حیران تو مجھے ہونا چاہیے کہ آپ نے اتنے سے وقت میں یہ ساری لیپا پوٹی کیسے کر لی پلوشہ بھاوی کانو میں جھم کے ڈاوتے ہوئے اپنے نفاست سے کیے گئے میک اپ کی توہین پر تڑپ ہی تو گئی تھی ہم اس لیے تو اچھا بدلہ لیا ہے تمہاری ساری بے ہوتگیوں کا اللہ میاں نے تمہاری محترمہ کو لپسٹک پکڑنے تک نہیں آتی ہیں زرگل کہاں چاہیے اور اسے لپسٹک پکڑنے کی ضرورت بھی کیا ہے شاید میری ساری بے ہوتگیوں کے انام میں ہی اللہ نے اسے اتنا مکمل بنایا ہے ویسے آپ پریشان نہ ہو وہ یہاں نہیں ہے میں نے اسے بھیجا ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں جائے گی کیوں آج رشنا کو لڑکے دل مزید دکھائیں میں جانتا ہوں آپ چاہتی ہیں کہ ہماری فیاملی میں اس کی جگہ بن جائے لیکن ابھی نہیں جب وقت آئے گا تو سب اس کی اہمیت کو مانیں گے میرا خیال ہے اب ہمیں چلنا چاہیے ورنہ وہ آپ کی خوفناک بہن سٹاپ اٹ میسم رشنا کے خلاف ایک لفظ نہ کہنا بابی نے بگڑ کر اسے ٹوک دیا تو وہ ہسنے لگا بابی کی اس اکربہ پربری پر نیکسٹ سین یہ بے وکوف ملا کہاں سے تمہیں میسم مار ڈالوں گی تمہیں اگر تم نے ارسل کے مطلق ایک لفظ بھی گلت کہا اس کی توقع کے این مطابق رشنا بھڑک گئی اوہو اب ہم گیر ہو گئے کہ اوہ سوری ان ارسل صاحب کی خاطر تم ڈانٹو گی میسم تم بہت بہہودہ ہو رشنا نے ناغواری سے سلیکے سے سر پر اڑے دوپٹے کو نوچنے والے انداز میں سر سے اتارتے ہوئے اسے گورا تینک کیوں تیر سے ہی سہیں تم نے میری خوبیوں کو مانا تو سہیں اب بھی وقت ہے وہ ارسل مجھ سے زیادہ بہہودہ نہیں ہو سکتا تم میرے بارے میں کیوں نہیں سوچتے ہو میسم اب تم گئے کرسٹل کا گلدان اٹھاتے ہوئے وہ کڑے تیوروں سے اس کی طرف بڑھیں اور اسی لمحے زورشا پھوپو دروازہ دکیل کر اندر آگئیں اچھا تو حس پہ عادت تم میسم سے جگرنے میں مصروف ہو تب بھی تو میری آواز نہیں آئی نیچے آؤ زہیر بھائیہ کا فون ہے تمہیں بلا رہے ہیں زورشا پھوپو کی اطلاع پر رشنا ایک محسوس ہوا رشنا کے ایک دم فک ہو جانے والے چہرے نے اسے عجیب سی کیفیت میں مبتلا کر دیا شام سے وہ اسی ایک لمحے سے ڈر رہا تھا ارسل رشنا کا کلاس پہلو تھا اور آج اس کے مما اور بہنے رشنا کا پروپوزر لے کر آئی تھی دنر تک وہ لوگ رکے تھے اور تب سے یہ لگ رہا تھا کہ کہ کوئی کمی کوئی دشنگی نہیں دی لیکن بھلا کب تک وہ لوگ ادھر ادھر دیہان لگا کر خود کو حقیقت سے بچا سکتے تھے وہ آہستگی سے اٹھا اور رشنا کے کمرے سے نکل کر سیڑھیوں پر آ کر رک گیا یہاں سے لاؤنج کا منظر صاف نظر آ رہا تھا وہاں سب موجود تھے بابا امی رزا انکل زورشا بھوپو زیگم بھئیہ اور پلوشا بھا بھی سب تھے لیکن سب پر سناٹا چھایا تھا صرف رشنا کی سسکیاں تمام محول کو پسمدہ کر رہی تھیں میں آپ سے مامو سسکیوں کے ساتھ وہ زہیر چاچو سے شکوے کر رہی تھی لیکن میں سم جانتا تھا زہیر چاچو پر ایسا کوئی شکوہ اثر نہیں کرتا شاید اب وہ کچھ بول رہے تھے تب ہی رشنا چپ تھی لیکن اچانک وہ چیخ پڑی مت کریں مجھ سے جھوٹے وادے کی ضرورت ہے آپ اور اس سے آگے محسم سے سنا نہیں کیا وہ تیزی سے سیڑھی اترا اور بنا کسی کی طرف دیکھے وہاں سے نکل آیا اور اس ماحول سے ان گموں سے بہت دور بھاگ جانا چاہتا تھا وہ ان دکھوں کی آگ میں جلتا جلتا تھک چکا تھا نہ جانے کس کی اور جب تم اس احساس سے آشنا ہو جاؤ گے تو محبت اور مسئلہت کے فرق کو بھی جان جاؤ گے ایک بار زہیر چانچو نے اسے کہا تھا اور شاید اب وہ وقت آ گیا تھا کہ وہ زہیر چانچو کے ساتھ بیٹھ کر اس مسئلے کو ڈسکس کرتا زہیر چانچو آپ کو نہ سہی مجھے ان سب اپنوں کی آنکھوں سے جھاگتی محرومیاں بہت رولاتی ہیں آگر کب تک آپ اس ایک محبت کا سوک بناتے رہیں گے اپلوت آئیے ہر محبت ہر مسئلحت کو بھلا کر اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے سٹیرنگ پر سر رکھتے دن انہیں یاد رہتا تھا لیکن باپسی کا ذکر آتے ہی وہ بے حص سے ہو جاتے تھے یوں جیسے اس موضوع پر وہ کسی سے کچھ نہ کہنا چاہتے ہوں یہ محبت ہے یا مسئلحت آج اس کا فرق میں جان کر رہوں گا گاری سٹارٹ کرتے ہوئے اس نے فیصلہ کن انداز میں سوچا اب اس کا روخ گھر کی طرف تھا اور تصور میں زرگل خاکوانی کا چہرہ تھا مجھے تم سے کچھ کہنا ہے زر اس کے کمرے کا دروازہ نوک کر کے وہ اندر آ گیا تھا اور بینا کسی تمہید کے اس نے یہ الفاظ کہے تو زرگل سہم کر اسے دیکھنے لگی سب ٹھیک تو ہے نہ میسیم تم اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو بکھری کتاب میں سمیٹتی ہوئی وہ اس کے سامنے آنکھ کھڑی ہوئی تو میسیم براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گویا ہوا شاید تم اسے دھونگ سمجھو یا پھر میرا کوئی بچ بنا لیکن یہ سچ ہے زرگ خوا کوانی کہ ہماری زندگی میں بہت خوشیاں ہیں ہم چاہیں تو ہر لمحہ خوش اور پرسکون رہیں لیکن ہم نہ خوش ہو پاتے ہیں نہ پرسکون ہو سکتے ہیں اس کی وجہ صرف ایک گم ہے صرف ایک گم جو ہر خوشی کو دیمک کی طرح چار جاتا ہے اور وہ گم اسما خاک وانی ہے تمہاری ماں میسم اس کے پہ دردی سے کہے گئے الفاظ پر وہ گنگ سی ہو گئی تھی اسے چند قدم کے فاصلے پر وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی ہاں یہ سچ ہے اس گھر سے جا کر انہیں دربدر کر دیا لیکن ان کے موں سے کبھی اس گھر یا اس گھر کے کسی فرد کے لئے بدعا نہیں نکلی میری موم نے تمام عمر دکھ سہے لیکن لوٹ کر کبھی یہاں نہیں آئیں اس گھر کے مکینوں سے کبھی امید نہیں رکھی تو اسی لیے کہ کہ کہیں یہ گھر چاچو کی اس کے لہجے سے زیادہ میسم کے دل میں انگار تہک رہی تھے سہیر اتنا کہہ کر وہ ہونٹ بھیج گئی تھی پھر اس نے آہستگی سے سر اٹھایا اور آنکھوں میں بسے ٹھیروں درد کو بھلاتے ہوئے وہ بڑے حوصلے سے گویا ہوئی ایک لمحے کے لئے اس کے زرد چہرے اور ویران آنکھوں کو دیکھ کر میسم شرمندہ سا ہو گیا پتہ نہیں اس خوددار لڑکی کی انہا کو کتنی ٹھیز پہنچی تھی کہ وہ یوں بُتسی گئی تھی لیکن اگلے ہی لمحے زرگ الخاکوانی کی آواز نے اس کی ساری توجہ خود پر مرکوز کر لی تم بھی عجیب بے صبر انسان ہو میسم عباس کبھی محبت کا دعویٰ کرنے چلے آتے ہو اور کبھی مجرم تہرانے میں لمحہ نہیں لگاتے ہر بات کوئی وضاحت سے نہ ہی کیا جائے تو بہتر ہوتا ہے تم کیوں میرے لئے امتحان بن کر خوشی محسوس کرتے ہو میسم زرگل کے الفاظ اور لہجے سے جھلکتی بے بسی میسم کے دل میں توفان اٹھا گئی نہیں زر میں تو بس زندگی کے اس مسلسل امتحان سے تھک گیا ہوں آخر کوئی حد تو ہوگی تم سے مل کر ایسا لگا زر شاید تمہارے توسط سے ہی سہیں میں اس عذاب کو ختم کر لوں گا جس نے اتنے برسوں سے ہماری زندگی جہنم بنا رکھی ہے لیکن اپنی مضیبت کے خاتمے کے لئے میں تمہیں پریشان کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا اتنا کہہ کر اس نے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے اس کے ذہن کی الجن زرگل زرگل کے پکارنے پر وہ حیران سا مڑا گنے سیاہ بالوں کو مسترب انداز میں کانوں کے پیچھے اڑستی وہ یقین اور بے یقینی کے درمیان ڈولتی نظر آ رہی تھی اور اگلے ہی لمحے جیسے وہ ہر حقیقت سے نکاح ہٹانے پر خود کو تیار کر چکی تھی ایک گہرا سانس لیتی وہ واپس بیٹ پر جا بیٹھی اس کی مسلسل خاموشی سے میسم کو لگا وہ اسے روک کر بھول گئے پتہ نہیں میسم تمہیں مجھ پر اتنا بھروسہ کیوں ہے میں تو خود حالات کے ہاتھوں بھٹکتی ہوئی یہاں تک آ پہ پہنچی ہوں ورنہ ہماری زندگی میں تو کاسمی ہاؤس ایک ایسا خواب تھا جس کی کوئی تعبیر ہم نے کبھی نہیں سوچی تھی موم ہمیشہ چپ رہتی تھی لیکن وہ جب بھی کچھ بولتی تو سب باتیں اس گھر اور اس گھر کے لوگوں کی ہوتی ہم نے جب سے ہوش سنبھالا دیڈی کو موم کو زلیل کرتے ہی دیکھا دیڈی ہر وقت موم کو تانی دیتے اور وہ چپ چاپ سنتی ہم میں اور میری چھوٹی بہن زربخت ہمیشہ دیڈی کے رویے سے پریشان رہتے ایک روز دیڈی موم کے ساتھ کسی پارٹی میں گئے تو واپسی پر دیڈی بہت زیادہ خفہ تھے موم پر چلا رہے تھے اس پارٹی میں موم کا کوئی کلاس فیلو بھی تھا اور بس دیڈی نے انہیں وہ وہ سنائی کہ موم کی عمر کا بھی احساس نہ کیا اب وہ جو دو جوان بیٹیوں کی ماں تھی اور ہم جس کلاس سے تعلق رکھتے تھے وہاں اتنی پابندیاں تو کوئی نہیں لگاتا پھر موم نے کیا بھی کیا تھا صرف اپنے برسوں بعد ملنے والے کلاس فیلو سے چند لمحے کی بات چیت دیڈی کی طرح ذر وقت بھی بہت زودے رنج تھی دیڈی کے بعد وہ موم پر چلائی وہ موم سے اس ہر لمحے کے شک کی وجہ جان نہ چاہتی تھی اور اس روز پہلی بار موم کے ضبط کا پیمانہ چھلک گیا ہمیشہ چھت چاپ سب سہنے والی موم زربخت کی بد گمانی نہ سہ پائیں اور اس روز انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ جو ہر لمحے کازمی ہاؤس کے قصے ہمیں سنایا کرتی تھی سب چھوٹ تھا اس گھر کو تو انہوں نے اپنی خود گرزی سے تباہ کر دیا انہوں نے بتایا کہ وہ شروع سے اس گھر سے منصوب تھی کیا کچھ تھا اس گھر میں ان کے لئے رشتے محبتیں لیکن بس انہیں قدر کرنی ہی نہیں آئی انہوں نے بتایا کہ بچپن سے ہی وہ زہیر سے منصوب تھی لیکن وہ کبھی بھی اس رشتے کو قبول نہیں کر پائیں زہیر کی سنجیدگی اور بردباری ان کے آئیڈیل کے بلکل الڈت تھی انہیں ایسا لائف پارٹنر چاہیے تھا جس سے وہ اپنی ہر خواہش ہر جذبہ ڈسکس کر سکیں جو انہیں ٹوٹ کر نہ صرف چاہے بلکہ اظہار بھی کرے لیکن زہیر اور پھر انہوں نے بابا کی خواہش پر اڈو عدب میں ماسٹرز کرنے کا فیصلہ کر لیا زہیر ہائر ایڈوکیشن کے لیے لندن جا چکے تھے موم نے اپنی اس بے رقص زندگی سے سمجھوتا کر ہی لیا تھا کہ یونیورسٹی میں انہیں میرے ڈیری ہیدر خاکوانی مل گئے شروع میں تو ان کی والہانہ پیش قدمی کو موم نے ٹکرایا لیکن ایک وقت آیا جب وہ ڈیری کی محبتوں کے عویس دنیا کے سبھی رشتے ٹکرانے پر راضی ہو گئیں اور اس دیوانگی میں انہوں نے بابا کے اعتبار کو بھی رزا رزا کر دیا بابا جو صرف موم کے بہنوئی اور کزن ہی نہیں تھے بلکہ بہت اچھے دوست بھی تھے وہ موم پر کبھی اپنی سگی بہن تک کو ترجیح نہیں دیتے تھے اور نہ ہی زورشہ بھپو نے کبھی اس بات کو ایشو بنایا کہ بابا موم کو ان سے زیادہ اہمیت کیوں دیتے ہیں بابا موم پر اندھا اعتماد کرتے تھے زورشہ بھپو کی گریجویشن کے بعد شادی ہو گئی لیکن بابا موم کو پڑھانا چاہتے تھے اس لئے انہوں نے نانا چان کو انہی یونیورسٹی بیجنے پر مجبور کیا لیکن موم نے سبھی محبتوں کو بھلا دیا اور ابھی ان کے پارٹ ون کے ایکسام بھی نہیں ہوئے تھے کہ گھر میں زہیر کی واپسی کی خبر گنجنے لگی وہ جانتی تھیں زہیر کے واپس آتے ہی گھر والے شادی پر زور دیں گے اس لیے اس سے پہلے ہی انہوں نے ڈیڈی کے سامنے اپنا خوف ساہر کر دیا ڈیڈی نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ اس سلسلے میں بابا سے بات کریں اور شاید وہ ہی لمحہ موم کی زندگی میں بربادی کا آگاز تھا جب انہوں نے ڈیڈی کے کہنے پر بابا سے صاف ان کے الفاظ پر بابا کیسے گنگ سے ہو گئے تھے ان کا بھروسہ بہت بری طرح ٹوٹا تھا اور تب کافی دیر بعد وہ بولے تھے ٹھیک ہے وہی ہوگا جو تم چاہوگی لیکن اس کے بعد کبھی بھول کر بھی اس گھر میں نہ آنا تمہیں بدہ کرنا ہمارا فرض ہے لیکن اس کے بعد کوئی امید نہ رکھنا اور بابا کے ان الفاظ کو تب ماما نے اپنی خوش بختی گردانا وہ جس بات کو ناممکن تصور کر رہی تھی وہ تو کسی بھی عام خواہش کی طرح فوراً مان دی گئی تھی پتہ نہیں بابا نے کیسے نانا جان اور خالہ امی کو بھل بھی دکھائی نہ دی جیسے بھی صحیح مام اور ڈیڈی کی شادی ہو گئی مام گھر والوں کے جس گصے کو وقت سمجھ رہی تھیں اس کی شدت کا احساس وقت نے انہیں دلا دیا نانا جان مرتے وقت وسیعت کر گئے کہ مام کو ان کی میت پر آنے کی اجازت نہ دی جائے شادی کے تین ماہ بعد ہی یہ پہنی درار مام اور ڈیڈی کے رشتے میں پڑی اور پھر ان کے بیچ فاصلے بڑھتے ہی چلی گئے ڈیڈی کی فیاملی بھی ان سے ایک قطعہ تعلق کر چکی تھی اور اس کی وجہ مام تھی پھر میں اور زربخت مام کی زندگی میں آئے لیکن ہم بھی ان کی عذیت میں اضافہ ہی بنی ڈیڈی کی وہ توفانی محبت جس نے مام کو اسیر کر لیا تھا جیسے ختم ہی ہو گئی تانو شک اور نفرت کے سوا ان کے بیچ کچھ نہ بچا ڈیڈی مجھے یا بخت کو کچھ یوں تو ہمیں ہر طرح کی آزادی تھی لیکن ڈیڈی کے نفرت بھرے رویے نے مجھے کبھی کسی سے کھل کر ملنے نہیں دیا جبکہ زربخت وہ کچھ اور ہی مزاج کی تھی مام کی حقیقت جاننے کے بعد ان کی پرواہ کرنے کی پجائے وہ مام سے چھوٹی چھوٹی بات پر بدتمیزی کرنے لگتی اس کے ہاتھ تو جیسے مام کی کمزوری آگئی اور مام اس کی ہر بدتمیزی پر تلخی سے مسکرا کر کہتی میری گلتیوں کی سزا ہے یہ گھر بھر کی لادلی ہونے کا جو فائدہ میں نے اٹھایا اب اس کی قیمت تو چکانہ ہوگی نا اور پھر ڈیڈی کے بڑے بھائی افتخار خاکوانی ایک نیا امتحان بن کر ہماری زندگی میں آگئے ہم نے تو کبھی کسی خاندان رشتے کو جانا ہی نہیں تھا سوائے اس کے کہ کوئی کوئٹہ میں ڈیڈی کا آبائی گھر ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا افتخار انکل کے روز روز چلے آنے پر ہمارے گھر کی ٹینشن میں اضافہ ہوتا گیا اکثر ڈیڈی گزب ناک موڈ میں آتے جاتے دکھائی دیتے میں نہیں جانتی تھی گھر میں کیا چل رہا ہے اور جب جانا تو میرے پاس اپنے بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا اس روز ایک طویل عرصے بعد ڈیڈی ڈینر پر ہمارے ساتھ تھے کھانا کھاتے ہوئے میں نوٹ کر رہی تھی کہ موم ڈسٹرب ہے لیکن میرے کچھ بولنے سے پہلے ڈیڈی نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا بہت پہس ہو چکی اسما اس موضوع پر یہ تو ان کی مہربانی ہے جو وہ اتنے برسوں بعد مجھے پھر سے خاندان میں شامل کر رہے ہیں اور تم اپنی حیثیت تو جانتی ہو نا اپنی پسند سے شادی کرنے والی عورت کبھی عزت نہیں پاس سکتی اور تم تو خیر یہ جان لو تمہاری بیٹیوں کو کہیں زربخت نے تجسس سے پوچھا ارے تمہیں مام نے نہیں بتایا میں افتخار لالا کے بیٹے شہباز سے ضرور کا نکاح کر رہا ہوں گل وہاں خوش رہے گی ڈیڈی بے تاثر سے انداز میں فیصلہ سنا کر چلے گئے اور میں تجھے اندر ہی اندر مرسی گئی نہ میں سر اٹھا سکی نہ کچھ بول سکی تب ہی زربخت بولی میرے مانو گل تم یہاں سے بھاگ جاؤ یہی بہتر ہے ہمارے لئے ورنہ ہماری ماں کی گلتیاں ہماری بربادی کی وجہ بنتی رہیں گی وہ چلی گئی اور موم بہت روئی لیکن ان کے آنسو نہ ڈیڈی کا دل پگلا سکے اور نہ میری تقدیر بدل سکے ڈیڈی کو برسوں بات خاندان میں شامل ہونے کا موقع مل رہا تھا اور وہ یہ موقع گوانا نہیں چاہتے تھے افتخار انکل کے فیاملی ہماری توقعوں سے بڑھ کر گوار اور جاہل تھے لیکن شاید انکشاف اسے بلکل ہی تہی دامن کر گیا اسے اس لمحے پر افسوس ہونے لگا جب اس نے زرگل کو کھوجنے کا فیصلہ کیا اسے بلکل خاموش دیکھ کر زرگل پھر سے گویا ہوئی شہباز کے پاس اپنے باپ کی جائدات کے سوا کوئی خوبی نہیں تھی نکاح کے بعد اس نے ڈیڈی سے کہہ کر میرا کالیج چھوڑوا دیا اور ذر وقت میری بے وکوفیوں پر چلاتی رہی لیکن میں کیا کرتی ڈیڈی کے رویہ نے مجھے بلکل ہی بدل دیا تھا مجھے اس بات سے کوئی دکھ ہی نہیں ہوتا تھا کہ شہباز نے میرا کریئر برباد کر دیا ہے اسے میری سنجیدگی سے چیڑ ہوتی ہے ایک دو ماہ میں وہ جب بھی اپنی ماں بہنوں کے ساتھ آتا مجھ پر اتنے تنس کرتا کہ موم ہر بار ڈیڈی سے منت کرنے لگتی کہ وہ شہباز سے میرا تعلق ختم کر دیں لیکن تقدیر کبھی نہیں بدل تھی نگاہ کو ایک سال ہو گیا لیکن ان لوگوں کی طرف سے رخصتی کی کوئی بات نہ ہوئی تو ڈیڈی نے خود افتخار انکل سے بات کی اور وہ تو جیسے اسی انتظار میں تھے انہوں نے ڈیڈی سے کہا کہ رخصتی کے لیے وہ اپنی آدھی جائداد شہباز کے نام کرتے ان لوگوں نے ڈیڈی پر جانے کیسا جادو کیا تھا کہ ہمیشہ نفع نقصان کا حساب رکھنے والے ڈیڈی ان کا یہ مطالبہ مان گئے شاید شہباز کو خود سے جوڑ کر وہ اپنی بیٹے کی تشنگی مٹانا چاہتے تھے یہ تیہ ہوا کہ شادی کے بعد شہباز مستقل کراچی شپٹ ہو جائے اور ڈیڈی کا بزنس سنبھالے گا شادی کی تیاریاں ہونے لگیں موم جانتی تھی شادی کے بعد بھی مجھے ان کے ساتھ ہی رہنا تھا لیکن وہ جانے کیا کچھ خرید رہی تھی لیکن ذربخت کسی چیز میں دلچسپی نہیں لے رہی تھی اس روز مہندی تھی جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوا وہ نشے میں دھو تھا لیکن سب نے اس کی وجہ میری نہوسط کو ٹھہر آیا میں پہلی دفعہ اپنے ددیال گئی تھی لیکن وہاں میرے ساتھ اتنا برا سلوک کیا گیا میرے دادا دادی میرے سامنے میری بربادی کی دعائیں مانگتے وہ پانچ دن میں کبھی نہیں بلا سکتی اور چھٹے دن جب ہم واپس آئے تو ایک نئی قیامت ہماری منتظر تھی بخت گھر چھوڑ کر چلے گئی تھی بس میرے نام اس نے ایک خط چھوڑا جس میں اس نے مجھے ایک بار پھر گھر سے بھاگ جانے کی تلقین کی نے اس روز پہلی بار موم کو بری طرح پیٹا میں نے چھوڑانا چاہا تو مجھے بھی اور اس سے آگے اس سے ایک لفظ بھی نہیں بلا گیا چہرے کو ہاتھوں میں چھپاتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور میسم میں تو جیسے حوصلہ ہی نہیں تھا کہ اس کی تسلی کے لیے ایک لفظ بھی کہے بظاہر وہ کتنی پرسکون نظر آتی تھی لیکن اس کے دل میں کیسے طوفان چھپے تھے بلا اس وقت کون سا لفظ تھا جو اس کے گم کی شدت کو کم کر سکتا میسم نے آہستگی سے ہاتھ بڑھا کر اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی مضبوط پناہ میں لے لیا اور کوئی وقت ہوتا تو میسم کی اس جورت پر شاید اسے جھاڑ کر رکھ دیتی لیکن اس لمحے وہ اتنی گمگین ہو رہی تھی کہ کچھ کہنے کی بجائے میسم کے ہاتھوں پر سر رکھے روئے چلی گئی پتہ نہیں کب کے ٹھہرے آنسو تھے اسے چپ نہیں کرا سکا میں موم کی دکھ کم کرنا چاہتی تھی میسم گم کا سمندر اس لمحے تگیانی پر تھا تب ہی وہ چند لمحوں بعد آنسو میں گھلے لہچے میں بولنے لگی اس نے میسم کے ہاتھوں سے چہرہ ہٹایا تو اس کے چہرے پر زردی دیکھ کر میسم کا دل جیسے کسی نے مٹھی ملے لیا موم کو سرخرو کرنے کے لیے میں نے شہباز جیسے شخص کا ساتھ قبول کر لیا لیکن میری کوئی قربانی ان کے کسی کام نہ آئی زربخت کے ایک وار نے موم کو توڑ کر رکھ دیا ڈیڈی کی مار پر موم بے ہوش ہو کر گئیں اور پھر اٹھنا سکیں موم کو فالج ہو گیا وہ بلگ بلگ کر روئے چلی جا رہی تھی لیکن دل میں مچلتے دخ آج بیان ہونے کو بے قرار تھے موم کو ہسپٹل میں سات دن ہو گئے لیکن ڈیڈی نے ان کی خبر تک نہیں لی اور جب وہ آئے تو ان کے ساتھ افتخار انکل تھے دیڈی خاموش تھے لیکن ان کے چہرے پر صاف لکھا تھا کہ میری تقدیر کا فیصلہ پھر ہو چکا ہے افتخار انکل موم کو دیکھ کر تنت سے بولے دیکھ لیا اپنے گناہوں کا انجام یہی آخر ہوتا ہے تم جیسی عورتوں کا موم بول نہیں سکتی تھی لیکن وہ یہ الفاظ برداشت نہ کر کے رونے لگی اور اس لمحے میں برداشت نہ کر سکی اپنی موم کی حالت میں گصے سے بولی افتخار انکل میری موم نے کوئی گناہ نہیں کیا یہ پربادیاں جتنی بھی ہیں ان کا ذمہ دار آپ کا بھائی ہے ہاں ڈیڈی آپ نے محبت تو کی لیکن اس پر بھروسہ نہ کر سکے اس لئے کسی کے پاس کچھ نہیں بچا ڈیڈی میرے بولنے پر جیسے سن سے ہو گئے لیکن اس سے پہلے کہ وہ شرمندہ ہوتے افتخار انکل پھر بول پڑے واہ تو تیری زبان بھی نکل آئی یا اپنی ماں اور بہن کی طرح تو نے بھی کوئی بیوکوف ڈون لیا ہے میرا ایک بیٹا تو خوا گئی ہے لیکن پھر بھی مجھے اپنے بھائی کے دخوں کا احساس ہے کل ہی تیرا نکاح شاہد کے ساتھ کر کے تیرے پر تو کاٹ تا ہوں میں وہ کہہ کر چلے گئے ڈیڈی بھی چپ چاپ ان کے ساتھ تھے پتہ نہیں اس پار انہوں نے ڈیڈی کو کیسے بلیک میل کیا تھا وہ تو دولت کی خاطر اپنے چند دن پہلے مرنے والے بیٹے کو بھی بھول گئے تھے شاہد ان کا چھوٹا بیٹا ہے اور میں ڈاکٹر کو بلالائی ڈاکٹر نے انہیں انجیکشن دیا تو انہیں سکون آیا وہ سو چکی تھی اور میں ان کے پاس پیٹھی انہیں دیکھ رہی تھی ان کی کچھ تیر پہلے کی تڑپ مجھے ایک ناممکن فیصلے پر اکسا رہی تھی لیکن جون جون وقت گزر رہا تھا اور دیکھا تو اس روز بھی میں موم کی طرف ہی تھا لیکن فیصلہ خود کیا یہ سچ ہے میں بزدل ہوں لیکن تمام عمر کی ذلت سے بچنے کے لیے میرے پاس یہی چند لمحے تھے وہ پانچ دن بار بار میری نکاحوں کے سامنے گھومتے ہیں جب میں کوئٹہ میں تھی تب میرے ساتھ صرف موم کی گلتیاں تھیں تو ان لوگوں نے میرا جینا دو بھر کر دیا اور اب تو ضربخت کا حوالہ بھی میرے ساتھ جڑ گیا تھا موم کو وہیں سوتے چھوڑ کر میں گھر گئی اپنا سامان پینک کیا اور موم کی ڈائیری سے کازمی ہاؤس کا ایڈریس نوٹ کر لیا اور ائرپورٹ آگئی پتہ نہیں کیوں یہ فیصلہ کیا تھا میں لیکن موم کے بعد اگر میں نے کسی پر بھروسہ کرنے کا سوچا تھا تو وہ بابا تھے میں نے گھر چھوڑا ضرور تھا لیکن وہاں سے بھاگی نہیں ائرپورٹ سے میں نے ڈائیری کو فون کیا اور ان سے کہا ڈائیری بخت کے بعد میں بھی آپ کو چھوڑے جا رہی ہوں پتہ نہیں وہ غلط تھی یا سہی لیکن افتخار انکل کی ساری اور ساری دنیا کی باتوں سے ہٹ کر ایک بار ضرور سوچے گا کہ کیا واقعی آپ کی بیوی اور بیٹیاں اتنی خراب تھی کہ انہیں ساری عمر صرف دھکھی ملتے اور ہاں مجھے کوئی بیوکوف نہیں ملا میں ایک تجربے کے بعد دوبارہ یہ گلتی نہیں کر سکتی میرے لئے شہباز خاکوانے ہی بہت تھا مرد محبت کا کتنا بھیانک انجام کرتا ہے یہ میں آپ کی صورت میں دیکھ ہاؤس جا رہی ہوں اور میرے پیچھے آنے کی گلتی مت کیجئے گا کہ اب تک میں نے جو برداشت کیا وہ موم کے لئے تھا لیکن اب میں اپنے لئے جینے جا رہی ہوں اور پھر میں یہاں آگئی لیکن موم کی گلتیاں یہاں بھی میرے ساتھ تھی یہاں آ کر میں نے جان لیا کہ مجھے تمام عمر موم کی زندگی ہی جینا پڑے گی میں موم کی گلتیاں سدھار نہ چاہتی ہوں وہاں نہ سہی یہاں میں اپنی موم کو سرخورو کرنا چاہتی ہوں کہ یہ لوگ تو موم کے اپنے ہے ضروری نہیں کہ اپنی پسند سے شادی کرنے والی عورت ہر مقام پر بے عزت رہے میری موم کی دکھوں کی پرواہ کبھی کسی نے نہیں کی انہوں نے تمام عمر ایک گلتی کی سزا میں گزار دی اور اب مجھے ایک بار پھر اس گلتی کے ازالی کی کوشش کرنی ہے چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے آسوں سے گندے لہچے میں ازن سے کہتی وہ اس لمحے سارے جہان سے بڑھ کر مصبوط لگی کتنے گم سہے تھے اس نے لیکن اب بھی اس کا حوصلہ قائم تھا وہ اپنی ماں کی گلتیوں کا ازالہ کرنا چاہتی تھی اور میسم اپنے گھر کی خوشیاں واپس لانا چاہتا تھا ان دونوں کی منزل کو ایک ہی راستہ جانا تھا میسم نے ایک نظر اس کی آنکھوں میں ٹھہرے یقین کی روشنی کو دیکھا اور پھر اس نے آہستگی سے اس کے گالوں پر چمکتے آنسوں کو اپنی پوروں پر چن لیا اور اس کے چہرے پر بکھری لٹوں کو ہٹاتے ہوئے گویا ہوا تمہاری بیوک کوفی پتہ ہے کیا ہے تم ہمیشہ اکیلے ہی ہر مشکل سے لڑی ہو اب مجھ پر اعتبار کیا ہے تو دیکھنا ہر نفرت محبت میں بدلے گی اور اس بار تمہیں کوئی دکھ نہیں اٹھانے پڑیں گے صرف خوشیاں تمہارا مقدر بنیں گی اور یہ محسم عباس کازمی کا وعدہ ہے تم سے اس کے نرم ہاتھوں پر گریفت مصبوط کرتے ہوئے وہ اسے اپنے ساتھ کا یقین دلا رہا تھا زرگل نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں سے جھانکتے خلوس نے ایک لمحے میں زرگل کو اپنا اسیر کر لیا تھا وہ آہستگی سے مسکرائی تو محسم کو لگا اگر وہ یوں ہی ہمیشہ مسکراتی رہے تو شاید دنیا میں کہیں کوئی مشکل باگی نہ رہے وہ خود ہی اپنی سوچ پر مسکر رہا تھا لیکن زرگل کے الفاظ نے اسے چونکا دیا وہ کہ رہی تھی دیڈی کا دل تو موم کی ریاستوں نے شاید موم کر دیا ہے یہاں آنے کے بعد میں نے گھر فان کیا تو پتا چلا دیڈی موم کو لے کر میرے یہاں آنے کے اگلے روز ہی لندن چلے گئے ہیں ان کا علاج کروانے کی لئے شاید دیڈی نے بے ایک دن وہ معاف کر دیں گے محسم مجھے زہیر کازمی سے بات کرنی ہے یہاں موم کی سر خروئی زہیر کازمی کی واپسی سے ہوگی اس نے بڑے یقین سے کہا تھا اور محسم بھلا کیوں اس کی یقین کو جھٹلا تھا اس نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے اسے اپنے ساتھ کا برپور اس سے پہلے کہ امی اس مسکراہت کا سبب پوچھ تھی فون نے ایک بار پھر بچ کر اس کی جان امی کے عطاب سے بچا لی کیسے ہو تم نے تو شاید مجھے پہچان نہ ہو مجھے تحریم کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے تم نے کبھی واپس نہ آنے کا وعدہ کیا تھا لیکن ایک فون تک بھی کرو میں نے دو تین بار فون کیا لیکن آپ کی آنسرنگ مشین سچ ہر بار دل چاہا تمام وعدے توڑ کر وہاں آؤں اور اسے اٹھا کر کسی جنگل میں پھینک آؤں جہاں سے وہ ہر بار مجھے ایک ہی جواب نہ دے کہ میسیج نوٹ مجھے اتنا معلوم ہے پاتو میں تو کبھی میں تم سے نہیں جیت سکتی ویسے میں نے فون اس لئے کیا تھا کہ میں کچھ دن کے لئے پاکستان آ رہی ہوں اگر تمہارے پاس اپنی بہانے بازی سے کچھ وقت بچے تو صرف ائرپورٹ سے ریسیو کر لینا مجھے تحریم نے بہت اچھی خبر تنز میں لپیٹ کر سنائی تو وہ بھی شرارت سے باس نہ آیا بری بات تحریم شادی سے پہلے یوں روز روز سرال کے چکر لگانا قدر کم کر دیتا ہے اس کے اتنے کھلے مزاق پر تحریم چند ثانیے کے لئے کچھ بول ہی نہ سکیں ارے آپ تو چپی بولنے کا موقع دیے ریسیور رکھ دیا اور جو ہی مڑا امی کو وہیں کھڑے دیکھ کر سٹ پٹا ہی تو گیا امی یقینا اس کی تمام باتیں سن چکی تھی مہسم یہ سب کیا تھا بیٹا بڑوں سے فری ہونے کی بھی ایک حد ہوتی ہے تحریم تمہارے بابا کہ بہت عزیز دوست کی بہن ہے زہیر اور وہ اچھے دوست ہیں اور اتنے پڑھے لکھے ہو کر تم کیسی بہودہ باتیں مہسم میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا بیٹا ایسی بات مہسم کی باتوں نے امی کو بہت صدمہ دیا تھا اتنا کہ وہ بولتے ہوئے اپنا فکرہ بھی مکمل نہ کر سکی آنسو سے ان کا گلہ رند گیا تھا ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ بری طرح پریشان ہو گیا امی کیا کر رہی ہیں آپ اس نے کندے سے تھام کر انہیں سوفے پر بٹھایا ان کے ہاتھ پکڑ کر ہونٹوں سے لگاتا گویا ہوا امی پلیز روئے مت پلا آپ کا بیٹا کچھ غلط کیسے کر سکتا ہے تو یہ کیا تھام ایسم رشتوں کی اہمیت شاید تم بچوں کے نصیق کچھ نہ ہو لیکن ہمارے لئے یہ رشتے ہی زندگی ہیں تحرین تو اتنی اچھی ہے کہ شاید تمہاری اتنی بکواس ماف کر ہوں آپ کو برا لگے زہیر چاچو کی زندگی برباد ہوئی آپ کو گم ہے تحریم کی انسلٹ آپ سے برداشت نہیں ہو رہی لیکن امی اسما خالہ کی بربادی کا زندگی کے ہر لمحے میں ان کی ہوتی بیزتی کا کبھی سوچا ہے آپ نے وہ تو سگی پہن ہے آپ کی اور آپ گیروں کے لیے خاموش ہو جاؤ محسن تم دکھانے شروع کر دیئے اسما کی بیٹی نے اپنے رنگ تمہیں کوئی دکھی کہانی سنا کر کیا پا لے گی وہ اسما برسوں پہلے خود دھدکار کر گئی تھی ہم سب کو آپ سب کو نہیں آپ کے فیصلوں کو دھدکار تھا مجھے اتنا بتائیے امی اگر ان کی بجائے زہیر چاچو نے فیصلہ کیا ہوتا تو کیا آپ ان کو یوں ہی دکھ کرتے اور زرگل کو کبھی الزام مت دیجئے گا وہ اس گھر سے کچھ پانا نہیں چاہتی بلکہ وہ لوٹانا چاہتی ہے اس گھر کے کھوئے ہوئے رشتے تمہارے موہ میں تو آج اس ہی زبان ہے ورنہ تم مجھ سے یوں بحث کروگے میں تو کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی اور وہ بھی اس عورت کے لئے جس نے ہماری زندگی حرام کر رکھی ہے اس لئے کہتی تھی میں مت ملو اس لڑکی سے اور کون سے رشتے لٹائے گی وہ جو ناسور بن چکے ہیں ہماری زندگی کا اس نے تمہارے بابا کو ہتھیار بنا کر اپنے مقاصد حاصل کیے اور اب اس کی بیتی تمہیں استعمال کر کے امی کس قدر خراب الفاظ استعمال کر رہی ہیں آپ پلیز میری بات کو سمجھ میں جانتا ہوں آپ پھر آپ کا دل اتنا پتھر کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو ان پچیس برسوں میں کبھی ایک بار بھی ان کا خیال نہیں آیا ان کے دکھ ان کی پریشانیاں بس کرو میسم تم کچھ نہیں جانتے بیٹا وہ میرے لئے پچیس برس پہلے مر چکی ہے میں نے اس کی ہر یاد کو اپنے ذہن سے مٹا دیا ہے اسے کوئی دکھ نہیں ہے جو لوگ صرف اپنے لئے جیتے ہیں وہ ہمیشہ خوش رہتے ہیں امی کا لہجہ بچہ گیا تھا دکھ کی پرچھائیاں ان کے چہرے سے آیا تھی ان کی زرد پرتی رنگت میسم کو خاموش کرا گئی مزید کچھ بولنی کی اس میں ہمت نہ ہو چند لمحے وہ یوں ہی چپ چاہ بیٹھی رہی پھر آہستگی سے اٹھیں اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں اس سے پہلے کہ میسم انہیں روکتا خود سے کچھ فاسطے پر کھڑی زرگل کو دیکھ کر ٹھٹک گیا اس کی آنکھوں میں پتہ ہے ایک دن سب ٹھیک ہو دیکھو میری ایک بہت پیاری دوست ہے تحریم وہ کہتی ہے محبت کے حسار میں رہیں تو ہر خوشی ایک دن ہماری ہوتی ہے خیر وہ آ رہی ہے تم ان سے مل کر بہت خوش ہو گی اور اور یہ میسم کہ تم بہت اچھے ہو وہ اس کی بات کاٹ کر آہستگی سے بولی تو میسم ہنس دیا اس کی سیاہ آنکھوں میں مسکراہت کی دیئے چل رہے تھے ایک لمحے کے لیے میسم بے بس سا اسے دیکھے گیا سنو زر جانتی ہو مجھے اچھا تب لگے گا جب تم کہو گی کہ میسم تم بہت اپنے ہو اس سے پہلے کہ وہ اس سے فاصلے پر ہوتی میسم شرارت سے بولا اور اس کی توقع کے این مطابق زرگل نے خوبگی سے اسے گھورا تھا اور آنکھیں ناگواری سے سکیڑتے ہوئے گویا ہوئی میرا خیال تھا تم صدر چکے ہوگے تمہیں یہ بیکار خیال کیوں آیا میں ہمیشہ میں ہی رہنا چاہتا ہوں اس لئے سدھنے کی کیا گنجائش لہجے میں دھیروں شرارتیں بھرے وہ اسے جنجلاتا دیکھ کر لطف اندوس ہو رہا تھا صحیح کہا میں چائے بنانے جا رہی ہوں اپنے لئے کیا تم کبھی نہیں میں چائے نہیں پیتا ارے انکار نہیں کرتی میسم جانے کتنی لمبی تقریر میں اسے چائے کے نقصانات گنواتا لیکن پلوشہ بھاوی دور سے ہی اسے دیکھ کر ان دونوں کے قریب چڑی آئیں لیکن اس سے پہلے کہ زرگل ٹرے سے مگ اٹھاتی میسم نے اچک لیا میسم یہ کیا بتمیزی ہے یہ زرگل کا مگ ہے دو اسے تمہیں چائے چاہیے تو اور بنا لاتی ہوں یا میرا مگ لے لو یہ زرگل کو اس کی موم نے گفٹ کیا ہے تو پھر تو اس پر میرا حق بنتا ہے کیونکہ خال آزاد کیا تم مجھے اس مگ میں حصہ دار بناؤ گی پلوشہ بھاوی آپ تک لف نہ کریں میں اپنے لئے چائے بنانے ہی جا رہی تھی زرگل نے کھا جانے والی نظروں سے اسے مزی سے چائے چھوٹے چھوٹے سپ لیتے دیکھا اور تیزی سے کچن کی طرف بڑھ گئی میسم کیوں خامخہ اسے تنگ کرتے ہو یہ چائے کا شوق کب سے ہو گیا تمہیں پلوشہ بھابی نے زرگل کے جاتے ہی اس کے کان کھینچتے ہوئے کہا تو وہ ہسنے لگا سچ پوچھیں تو ابھی ہوا ہے یہ شوق اسے جو پسند ہے وہ سب کچھ اپنانے کو دل چاہتا ہے اپنی بیبسی کو اس نے پوری سچائی سے بیان کیا تو پلوشہ بھابی کھلا کر ہنس دی سو می ڈیر ڈیسنرز اپنا بہت خیان لکھئے گا نیک تمنا کے زاد اللہ حافظ